جی سب ہی سب ہی کو دیکھنا چاہیے لیکن جو زیادہ اہم زباداریاں سبھال رہے ہوتے ہیں انہیں پی ایم ایل این کیا انٹی سپیٹ کر رہی ہے جی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس کو کیا پاؤنج مانے کے موقع ملے گا اقتصادی صورتحال میں بہتری آئے گی یا نون لیگ چاہتی ہے کہ دباؤں میں اضافہ کرے دیکھیں پی اے تحریک انصاف کی حکومت کو ہماری طرف سے تو پورے مواقع فرام کیے گئے ہیں ہم نے ان کے خلاف اس طرح کے سیاسی اقدامات نہیں کیے اور نہ ہی ان کے خلاف وہ زبان استعمال کی جو وہ کرتے رہے کوئی ہتھ کنڈا جو انہوں نے استعمال کیا وہ مسلم لیگ نون نے استعمال نہیں کیا انہیں پورا موقع ملا کہ وہ کام کر سکیں اب اگر وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے تو اس کی ذمہ داری تو ان پر ہے فورن پالیسی میں ان کی ناکامیاں سب کے سامنے ہیں ٹرمپ آج ہندوستان کے دورے پر آئے ہوئے پاکستان نہیں آ رہے فیٹف سے ہم پاکستان کو گری لسٹ سے باہر نکالنے میں کامیاب نہیں ہوئے آئی ایم ایف کے ساتھ جو کچھ ہم نے مانا اس کے جو بھیانے کے نتائج ہمیں بھگتنے پڑھ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور آئندہ کے لیے جو کچھ آئی ایم ایف ہم سے منوانا چاہتا ہے اس سے مزید بھیانے کے نتائج بھگتنے پڑھیں گے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں آٹا چینی کے معاملات میں جو کنفلکٹ اف انٹریسٹ نے اپنا کارنامہ انجام دیا ہے کہ آپ نے دودھ کی رکھوالی پر بلی کو بٹھایا ہوا ہے جن لوگوں کی شگر ملے ہیں وہ فیصلہ کر رہے ہیں جن کی آٹے کی ملے ہیں وہ فیصلہ کر رہے ہیں جو انجینرنگ کی انڈسٹری چلا رہے ہیں وہ ڈیموں کے ٹھیکے جو ہیں ان کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں تو یہ جو کنفلکٹ اف انٹریسٹ ہے اس کو بھی اگر کوئی حکومت کابو نہ اچھا بجلی بنانے والے جو ہیں وہ آپ کی حکومت میں اڈوائزر ہیں تو جب بجلی بنانے والا آپ کا اڈوائزر ہوگا چینی کی مل والا جو ہے آپ کی چینی کی قیمتیں تیہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوگا امپورٹ اور ایکسپورٹ کرنے والا جو ہے وہ آٹا ایکسپورٹ کر آ رہا ہوگا تو کسی طرح سے پھر نون کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے کام کرنے کا موقع نہیں دیا آپ نے اپنے گرد ایسے لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے جو پاکستان کے لوگوں کے مسائل میں اضافہ کر رہے ہیں اپنی جیبے بھرنے کے فکر میں ہیں لوٹ مار جو ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں سر آج رانہ سناولہ کا ایک بیان جو ہے وہ بڑا معنی خیز ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ابوری حکومت تسلیم نہیں کریں گے تو کیا کہیں کوئی ایسا ذکر چلا کوئی ابوری حکومت ان ہاؤس چینج کوئی ایسی کہیں بات زیر بحث آئی نظیم مجھے نہیں معلوم میری رانہ سناولہ صاحب نے اس موضوع پہ مجھے کوئی بریف نہیں دیا اس لئے میرے علم میں نہیں ہے ان کے علم میں ہوگا وہ غالباً بہتر طریقے سے اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو کوئی ان کے بعد علم میں آئی ہوگی جس پر وہ یہ بات کہہ رہے ہوں گے لاس قویسٹن پوچھ لوں کیا نون لیگ کوئی سیاسی دباو بڑھانے کے لیے کسی ایسے تحریک کو یا کسی ایسے سیاسی منصوبے کو ذہن میں رکھتی ہے یا ویٹنٹسی اب انتظار کریں گے ہم اپنا سیاسی کردار تو پورا ادا کریں گے اور بھرپور طریقے سے ادا کریں گے پارلیمنٹ کے اندر بھی ادا کریں گے پارلیمنٹ سے باہر بھی ادا کریں گے میڈیا کے ذریعے بھی اپنا کردار ادا کریں گے اس لیے کہ پاکستان کے لوگوں نے ایک کروڑ بیس لاکھ ووٹ ہمیں دیئے ہیں ہمارا ووٹر بھی ہم سے یہ توقع رکھتا ہے کہ ہم حکومت کا احتساب کرتے رہیں حکومت نے احتساب کے نام پر انتقام کیا تھا ہم ان سے نہ انتقام لیتا نہ چاہتے ہیں نہ کوئی ماضی کا بدلہ لینا چاہتے ہیں لیکن ان کی اکونٹیبیلٹی کرنا ہمارا فرض ہے وہ اپنا فرض ہم ضرور پورا کریں گے کیا پنجاب میں بزدار حکومت کو گرانے کی کوشش کریں گے پنجاب حکومت خیبر پختونخواہ کے حکومت سبائی حکومتوں کو گرانا اس کے لیے وہ جو ماضی میں کام ہوا کرتے تھے اس سیاست سے ہم بہت دور نکل گئے ہیں اور چارٹر آف ڈیموکریسی پہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اب وہ سیاست کو ریپیٹ نہیں کریں گے ہم اپنے اس عہد پر قائم ہیں لیکن یہ ضرور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو جس دلدل میں اس وقت پاکستان گھر چکا ہے اس سے نکالنے کے لیے ایک فریشمنٹ ڈیٹ پاکستان میں حکومت کو چاہیے وہ کسی کی بھی حکومت بن جائے لیکن ایک فیر فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن